موسیقی 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 آج بھی بلکل نیم بھال جماعت ہندیے سے کیا جا رہا تھا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گیا آج میں بتاؤں میں کیسے بہتا ہوں گھلی ایک حقیثہ سنوڑی بھی ہے کہ وہ داخل ہوئی ایک دردتے کام سے کہ میں کہیں اس رستے سے نہ گوئے جاؤں جہاں نعود باللہ انجالک اس کے نبیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا سایا پڑھتا تھا ہر آجی سے پوچھتی تھی کہ بتاؤں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خدا پہ انہوں نے اس کو ہدایت دینی تھی آہم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آ رہے تھی تو ان سے ہی چوش بیٹھی کہ بتاؤں ایک جادو بہرہ محمد وہ کہاں سے گزرتا ہے آہم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہرہ بے انتہار رہن کے مللہ کی آپ نے فرما آجی بھی تمہارا طرف درج ہے تمہارا طرف درج ہے تم بڑی آرو مجھے بتاؤں تمہیں کہاں جانا ہے میں تمہارا درج اٹھا لیتا ہوں اور تمہیں گھر پہ چھوڑنے جاتا ہوں پھر تمہیں بتاؤں دیگیوں کہ وہ کہاں سے گزرتے ہیں میں سے بڑی آ ساتھ سنو گئی اور جب منزل پہ پہنچے بڑی رکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہر ستار کر رکھا تو فرمایا کہ بیجی وہ جادوگر میں ہی ہوں جسکہ کوئی لوگ کہتنے کے جادوگر ہے اس تو اس بڑی آ نے کہا کہ اگر تم وہ ہو تو تمہارا جادو پہ چل دیا مجھ پر اس کے خلق کا جادو میں تو یہ سب پہ جلے گا کوئی روپ نہیں سکتا تو یہ علامت ہوتی ہے قوم کی شکست کی کہ لوگ آرے بات نہیں پانچنے رہے تھے سنانچہ پاکستان میں جو کچھ ہویا ہے بالکل یہ ہی واقعہ ہویا ہے ہمارے آمیر سے پہلے جب انہوں نے آمیر زیادی کیا ہے اس سے پہلے جوخ در جوخ لوگ ربا آنا شروع ہو گئے تھے اور ہزاروں سے مجھ میں ہوتے تھے باز دو سر اوزانہ باز بہت لگتا تھا کہ اوزان چھوٹا سا ہارا جلسہ ہو رہا ہے لنگر خانے میں دیگوں سے دیگیں پکچی سیں اور پھر محمان زیادہ ہو جاتے تھے اور دوبارہ چہانی کرتی تھیں باز دنوں میں دو ہزار ہزار پانچ جاتی تھیں غیرے جماعت محمانوں سے آنا آنو کی اور پہلے چورتے میں ہی جو ہوگا کردہ تھا یہ تقریباً روانے سے شروع ہو گیا تھا یہ لوگ آتے تھے آکے سوال مجھ سے برہارات کرتے تھے اور واپس شروع جاتے تھے کہ اپنے اپنے علاقے میں جا کر یہ ہم بیونات کا پیغام پہنچانا شروع کر دیتے تھے کسب کے ساتھ بیعتیں ہونے شروع ہو گئیں اب جب میں پندی جائے ہوں آنے سے جس جب یہ آزمینٹ ہویا ہے اس سے تین دن پہلے ساک مرال پندی میں تھا اسلامباد میں اور گورنمنٹ میں پہلے بٹھا دیئے تھے برہارات اٹک کے پاس بھی اور اسلامباد کے رستوں پر بھی ناکہ بننی کی ہوئی تھی کہ غیران جن کی جو بسیں آ رہی ہیں یہاں ملاقات کے لیے ان کو روکا جائے کنانچہ جو فکری جاتی تھی وہ واپس ہو جاتی تھی پشاورد کی دو بھئی بسیں اٹک کے پل سے واپس کر دی گئی ایک نکل آئی سے وہ اسلامباد کی ناکہ لگا وفا پولیس کا وہاں انہوں نے اس چوکی سے واپس کرا دیا اور وہاں انہوں نے حکم ہے اور CID ریپورٹر کر رہی تھی کہ کسی طرح رکھ نہیں رہ لو جوگ در جوگ جا رہے ہیں ہم کس طرح روک سکتے ہیں تو حکومت کو پینک پڑ گئی تھی اور آرڈینز کی ایک بڑی وجہ یہ ہے جس میں ارشاد نہیں ہے کہ ان کو اپنا بیان پہنچانے کی بھی اجازت نہیں اپنے آپ کو مسلمان کہنے کی اجازت نہیں مسلمانوں کی طرح دہیر کرنے کی ضرورت نہیں اور اگر یہ ایسا کریں ازام دیں یا سلام علیکم بھی کہیں کسی طرح بھی مسلمان بنیں مسلمانوں کی طرح کے اخلاف استیار کریں تو سوا تین سال پیٹ سخت اور جرمانہ لا بسنا ہی جسنا بھی وجہ کر لیں چساری بیضات درست کر لیں یہ پہلی دفع ہوئے ہے جنہوں میں کہ نیشی کی سزا مقرب ہوئی ہے کبھی دنیا میں ایسی بے کوف قوم جاہر نہیں ہوئی اپنے اس ماہ ساری جنیا کی تاریخ کر لیں کہ جہاں قوموں نے روکلتے والی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا روکلتے والی ہیں لیکن ایسی جاہلانہ ارکت کہ جب یہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں تو ان کو تین ساتھ یہ لیکیت کر لو اور جرمانہ کرو مسلمانوں کی طرح بیہیو کریں تو جرمانہ کرو مسلمانوں کی طرح بیہیو کرنا تو مطلب ہی ہے کہ شرافت کے ساتھ بیہیو کریں اسلام کیا ہے جھوٹ نہ بولو چولی نہ کرو جنگلی نہ اس پیار کرو لوگوں کو مال نہ لوٹو رشوتے نہ دو رشوتے نہ دو یہ جانا ہے اسلام کا بیہیو ہے تو اب پاکستان کے قانون میں یہ جرم ہو گیا ہے وہاں ایک زانی ایک فاتق فاجر ایک چور اچکا اگر کسی جرم میں پکڑا جاتا ہے تو اس کی بیہیو نہیں سکتی ہے لیکن آپ سواموں لیکن کہنے والے کی بولنی ہو سکتی ہے اہمزیہ اگر آپ سوام لیکن کہیں اہمزیہ اگر مسلمانوں کی طرح بیہیو کریں تو اس کی پیم سال قابضہ مشکل یہ چاہتے ہیں یہ واقعی شکست کی علامت ہے یہ نہیں چاہتے کہ جماعت اہمزیہ اب عوام سے کسی قسم کا راستہ 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 رکھ سکے تو ان کو پتہ ہے کہ اب یہ پھول نہیں پھولنا ہے تو ہمارا خصور نہیں ہے آجے سے علماء نے جھوٹی باتیں مشہور کیونے ہیں ایک طرف چکے ہیں ان کا کلمہ اور ہے جوسی طرف کلمے مٹا رہے ہیں لا الہ الا محمد الرسول اللہ جہاں جہاں لکھا ہوتا ہے تو یہ افراد تفریقی علامت بھی ہے اور جب بھی قوم شکست کھانی کھائیں لگتی ہے اس وقت سے وہ جبر پہ آ جاتی ہے چنانچہ جبرن پرغام کو روکا جا رہا ہے اس میں ہمارا کو خصور نہیں ہے ظہورے میں ہے بھی یہ آخر زمان ہے